موسیقی 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 شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں آپ کو کیا اس میں کوئی سب سے امپارٹنٹ بات کیا لگی ہے مجھے سب سے امپارٹنٹ بات اس میں یہ لگی ہے کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ آج ان کی جو حالت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرٹسزم کے نشانے پر ہیں وہ جو ان کی پینشن کے حوالے سے اور جو بار بار جو باتیں ہوئیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ لائیو کبری جو ہو رہی ہوگی اس میں سارے بندے ایکسپوز ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی کو سیو کریں گے تو تب بھی ایکسپوز ہوں گے کسی کی طرف خاص جانا چاہیں گے تو تب بھی ایکسپوز ہوں گے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک چیز تو بڑی کلیرلی نظر آ رہی تھی کہ وہ بار بار پریس کر رہے تھے حامد خان پہ اور باقی وقلا پہ ایون شوکت عزیز صدیقی صاحب کے اوپر کہ آپ نام لیں نا اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا یعنی وہ چاہتے تھے کہ عمران خان کا نام لیا جائے تو وہ بار بار نام لے رہے تھے کہ جی اس کا فائدہ تو جیپ والوں کو ہوا ہے مثال کے طور پہ حوج کو ہوا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ کیا بات ہوئی ان کا نام لیں پھر انہوں نے جب کہا کہ فیض امید کو بلا لیں تو وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب چاہتے تھے اس معاملے کے اوپر آئیں خیر قاضی فائد عیسی صاحب نے نوٹس دے دیا ہے جنرل فیض امید صاحب کو وہ اور ان کے ساتھ اس وقت کے جو سیکٹر کمانڈر تھے جنرل باجوہ کو نہیں نوٹس دیا لیکن یہ جو چیزیں جب ٹیلیوین کے اوپر آ رہی تھی تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی کوئی غلط بات کریں تو جو جج ہے نا ایک تو یہ ہے نا کہ آپ آپ کوٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایک جج ہوتی ہے جو لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں اور آج کے لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے اور کیوں سپورٹ کر رہا ہے درست کو کر رہا ہے غلط کو کر رہا ہے تو قاضی صاحب جو ہے آج بڑے جیسے کہیں نا کہ تنقید مجھے لگتا کہ وہ تنقید کے نشانے پہ رہیں گے آنے والے چند دنوں میں بھی کیونکہ قاضی فائزی شاہ صاحب جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی جو انصاف کی کرسی ہے اس پہ تو ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بعض جگہوں پر کوئی تھوڑی سی وہ کوئی لائن بھی کراس کر جاتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے آج کہہ دیا جسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو کہ آپ تو پینشن لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں علاقہ شوکت عزیز صدیقی صاحب پینشن لینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی عزت بال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس وقت مشکل ترین وقت میں جا کے تقریر کی تھی پینڈی بار میں جب کوئی جنرل فیض امید کا آرمی کا اسٹابیشمنٹ کا نام نہیں لیتا تھا اور انہوں نے پینڈی بار میں کہا جا کے کہ یہ جو بینچ ہیں یہ فوج اور عیسائی جو ہے وہ تشکیل دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے والے سے اور اس کے اوپر ان کو جو ان کے ساتھی ججز سے اس وقت کے یہ خوصہ عاصف سعید خوصہ ساکب نصار یہ سارے لوگوں نے ان کو نکال دیا اور اب وہ جو صاحب ہیں شکردزی صدیقی صاحب وہ انصاف لینے کے لیے اس وقت سے دھکے کھا رہے ہیں مینوائل ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی ہے اب قاضی فائزی صاحب کے پاس آیا ہے اور قاضی فائزی صاحب یہ ریمارکس دے رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ قاضی صاحب کے یہ ریمارکس ان کے اپنے عوضے اور ان کے لیے کوئی عزت کا باعث ہیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو جسس صاحب ہیں ہمارے قاضی فائزی صاحب میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے آپ کو غیر ضروری کانٹروورسی میں لے کے آ رہے ہیں سٹریٹ چلیں جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلے تو ساری دنیا تعریفیں کرے گی اچھے یہ جو شکر صدیقی صاحب اللہ آپ نے معاملہ ذکر کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو عدالت عظمہ کو سلام کرنا چاہیے کہ قاضی صاحب پر اتنا مشکل ٹائم نہیں آیا یا انہوں نے اتنا ڈیرنگ ایکٹ انہوں نے نہیں کیا کاضی صاحب جو ہیں وہ تو جنرل فائز کی وجہ سے زیادہ ایک مشہور ہو گئے نا کہ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں سارے لیکن جو کام شوکر صدیقی صاحب نے کیا ہے وہ تو ایک خود کے شملہ تھا اور اس ٹائم پر کہ جب اس ٹائم کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے پیک پر تھی ٹھیک ہے اور ہر چیز کوئی بندہ ان کے سامنے بولنے کو تیار نہیں تھا اور اس ٹائم پر نہ صرف ایک کہ ان کے گھر میں آئے ہیں تو ان کو نہ کرنا وہ نہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا وہ نہ صرف کہ وہ نہ کی انہوں نے بعد میں جا کے پبلیکلی یہ بتایا کہ یہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں یا مجھے یہ کہہ رہے تھے اور اس کے باوجود ان کے لیے باعث شرم تھا یہ جس پہ ساکر بن سار گروپ ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی ایک ٹکنیکی مسائل کے آپ کو ادھر بات کرنے کے بجائے ادھر کرنی چاہیی تھی آپ نے پہلے کاؤنٹ سے نوٹس لی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جسٹس شوکر صدیقی جو ہیں وہ ہیرو ہیں اس والے سے ان کا ایک بہت ڈیرنگ سٹیپ تھا اس طرح کا قادی فائزی صاحبی نہیں لے سکے اور ایک تو یہ ہے کہ ان کی عزت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ان کا مضاق اڑائیں کہ آپ نے کوئی پینشن کے لیے یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جس لیے بھی کر رہے ہیں ایک تو چلیں آپ ان کو پینشن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ شوکر صدیقی صاحب کو کہیں گے وہ کہیں گے کہ میں اپنی عزت بحال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے غلط نکالا گیا کم از کم سپریم کورٹ کو بھی اپنے معاملات پر شرم آنی چاہیے نا جو سپریم جوڈیشل کام کرتی ہے ان کا کوئی ان کا احتساب کا سسٹم نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک موٹیویٹڈ طریقے سے احتساب اکاؤنٹیبلیٹی ادھر بھی آپ نے شروع کی ہوئی تھی اور شوکر صدیقی صاحب کو نکال دیا تو میرے حال ہے کہ یہ جو قاضی صاحب ہے نا آئی ڈونٹ نو کہ جو لوگ چیف جسس بنتے ہیں میں کم دیکھے ہیں جو چیف جسس بن کے نا ان کا ذرا کوئی کم بولتے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کوئی زیادہ مزہ ہے یا پھر یہ ہے کہ بولنا آسان کام ہے ایک امپیکٹ فل اپنا ٹائم گزارنا وہ مشکل کام ہے کیونکہ جب آپ امپیکٹ کی طرف جاتے ہیں کہ میں کوئی ایسی کوئی چینجز کر جاؤں جو آنے والے ٹائم پر بھی لوگوں کو فائدہ ہو اس میں آپ کو خموشی سے اصلاحات کی طرف جانا پڑتا ہے تو پھر نا لوگوں کو پتہ نہیں چالتا ہے کہ فلام بندہ چیف جسس ہے کوئی شہ سرحیاں نہیں چھپتی تو یہ طریقہ یہ پریکٹس جو ہے اس کو روکنا چاہیے آپ اپنے نام کے ساتھ لگواتے ہیں تو آپ کو ایک طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح عزت کرانی ہے باقی یہ ہے کہ میرے اہلے آج کل انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی دو طرح کے ہیں ایک ہیں جو پرانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں ایک ہیں جو نئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ در بھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن عمر ایک بات میں بڑی کلیریٹی سے سمجھتا ہوں کہ آپ پرانی اسٹیبلشمنٹ سے بطور جج رابطے میں ہیں یا نئی اسٹیبلشمنٹ سے بطور جج رابطے میں ہیں آپ اپنا کام کمپرومائز کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں نی جی پرسپیکٹیو سمجھنا چاہیے یہ ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا چاہیے پوائنٹ آف ویو لکھا ہوا آئین میں جو سمجھنا چاہیے اور جس کے مطابق کام کرنا چاہیے اور جب ہم دوسروں کے پرسپیکٹیو سمجھنے لگ پڑتے ہیں تو ہم جسٹیفائی کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے تو یہ برخال میں پرانی جو جدیشری تھی اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی تھیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور موجودہ عدلیہ کے اوپر بھی یہ انگلیاں اٹھتی ہیں نہیں ازاز بات یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کا صرف مسئلہ نہیں ہے ایک دفعہ شاہد حکان عباسی صاحب نے بات کی آسمہ شرازی کو انٹرویو دیا تو اس نے کہا جی کہ سنیا کہ وہ بزریعظم کو اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتی شاہد حکان عباسی نے کہا اس نے کہا کہ نوے فیصد ایسے کام ہوتے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا دس فیصد ہوتے ہیں جن میں ہوتا ہے تو صرف مسئلہ اگر ہم صرف یہ بیعث کو ادھر ہی رکھتے ہیں تو آپ کی جو باقی کارگردگی ہے جس میں کوئی ان کا رول بھی نہیں ہے آپ وہ کام بھی جو ہے نا وہ اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں مجھے تو فلانا نہیں کرنے دے رہا تھا اور آپ وکٹم بن کے نکل جاتے ہیں تو اگر یہ اپنی میں کہتا ہوں یہ جو ادھر ادھر کے کیسز پکڑے ہوتے ہیں نا ان کو اس کی بجائے یہ اگر جو بیک لاغ ہے اس کو ختم کر دیں وہ کو نہیں ہے پہلے آئے کوئی چار دن آیا ہے جی کہ ہم نے جی کیسز کا بیک لاغ ختم کرنا ہے وہ بات ادھر کیوں در رہا گی سب سے پرانا کیس جو ہے انیس سو چون سٹھ کا پڑا ہوئے ابھی تک جو انریزولڈ ہے انیس سو چون سٹھ کا کیس ہے سب سے پرانا ٹھیک ہے کیوں نہیں ختم ہو رہے آپ یہ کر لیں میں کہتا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی لائیبیں بھی نہ پڑیں آپ یہ اپنا کام ہی کر لیں تو یہ ایک لوگوں کے لیے بہت بڑی سروس ہے نہیں بڑے آپ دیکھیں نا کہ ابھی آپ نے ایک پیپلز پارٹی سے واوا لینے ہیں تو آپ نے بھٹو صاحب کا ریفرنس لگا لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں لگانا چاہیے لیکن آپ دیکھیں اس ملک کو جو فوری قسم کے جو بڑے گریو مسائل ہیں یا لوگ عرصہ دراز سے یہاں پر انصاف کے متاظرہ ان کو بھی کریں اور یہ آپ دیکھیں نا آپ پیپلز پارٹی ساری تعریفیں کر رہی ہے قاضی صاحب نے کمال کر دیا کمال کر دیا خیر اب آپ دیکھیں اس دور کے سارے تقریباً کردار ایک دو کے علاوہ اصل میں سیاسی جو ہے نا اب ہر ادارے میں گس گئی ہے تو ہم اپنا کام کرنے کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے آپٹکس اچھے آئیں گے تو ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکل سیکھ بہت ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھٹو صاحب کا ریفرنس ہے اس میں اس وقت کی جو سرکار تھی اس کے تمام جو بڑے کردار ہیں وہ تو وفات پا چکے ہیں برگیڈی راہت لطیف تھے یہ چیف مارشل ایڈنسٹریٹر تھے لوکل ایریا کے وہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ سارے لوگ فوت ہو چکے ہیں لیکن ایک صاحب جو ہیں وہ زندہ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب سے آخری ملاقات کی تھی جب بھٹو صاحب کو ہنگ کیا جانے لگا تھا تو حکومت پاکستان کی طرف سے آخری دفاع وہ ان سے ملنے گئے تھے اور جب ہنگ ہو رہے تھے اس وقت بھی موجود تھے وہ تھے سعید بیدی ڈپٹی کمیشنر تھے اس وقت پنڈی کے تو سعید بیدی اس جگہ موجود تھے جہاں پر بھٹو صاحب کو ہنگ کیا جا رہا تھا تو سعید بیدی صاحب ایک کتاب لکھ رہے ہیں اگلے چند مینوں میں وہ آ جائے گی اور اس میں وہ یہ واقعہ بھی لکھ رہے ہیں اور کافی انکشافات ہوں گے اس کتاب میں اب دیکھئے گا کہ وہ کیا ہو تو وہ آگے چلتے ہیں وہ بتائیں وہ کیا یوریا خات کا جو مسئلہ ہے وہ ایک صان جو ہیں وہ چونکہ گاؤں میں رہتے ہیں اور یوٹیوب بھی اتنا کم دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی توجہ نہیں ادھر جاتی ہے اور نہ ہی ایک الیکٹراننگ میڈیا کی بھی توجہ جاتی ہے لیکن آج کل ایک خات کی بڑی شارٹیج ہے لوگوں کو مہنگے داموں خات مل رہی ہے یعنی کہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا وہ ایک بلیک میں بلیک میں مل رہی ہے کہ کوئی دس ایک ہزار سے بارہ سو تک مہنگی خات مل رہی ہے تو میں آپ تو چونکہ پرسپیکٹیو بھی یقینی رہتے ہیں لیکن میں دوسرے سائیڈوں کا پرسپیکٹیو سن رہا تھا میں گورنمنٹ کا بھی پرسپیکٹیو سن رہا تھا اور جو خاد بنانے والے ہیں ان کا بھی سن رہا تھا اور جو آگے استعمال کرنے والے ہیں وہ سارے ایک ہی نظر میں دوسرا ویلن ہوتا ہے میں دوسروں کا پرسپیکٹیو سنتا ہوں لیکن جو غیر آئینی ہوتی ہیں چیزیں جو غلط عزاز بات ہی ہوتی ہے جس کا کوئی غیر آئینی گام ہو آپ دیکھیں نا کوئی چور ڈاکو آکے کہے جی میرا پرسپیکٹیو ہے اس کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے دیکھیں دیکھیں اس کا ڈاکو کا بھی ایک پرسپیکٹیو وہ کہتا ہے میری ڈاکا مارا ہے دیکھیں وہ سننا اس لیے امپارڈنٹ ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ یہ جو کیا یہ چور ڈاکے میں کوئی انسینٹیو ہے یا اگر نہیں ہیں تو لوگ کیوں مار رہے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے نہیں جسٹیفائی جسٹیفائی والی بات نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ پالیسی لیول پہ ان ایشیوز کو ڈریس کرتے ہیں فار ایزمپل کہ کوئی لا ہے اس میں لوگ کوئی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جی کہ یہ فلان جو ایک افینس ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ فلان لا جو ہے نا بیک ہے تو اس کو ہمیں امپروف کرنا چاہیے تو جب تک آپ چیزوں کو انڈسٹینڈ نہیں نہ کرتے تو آپ امپروومنٹ کی طرف جا نہیں سکتے ادر ویس یہ ہی ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی اس کیسے میں بھی یہ ہی ہو ہے یعنی کہ میں جو کوئی کسان ہے ان سے بات کی تو ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے جی کہ یہ جو ہے نا ان کی نظر میں چونکہ جو ہے نا ایک ڈی سی وہ ایک صاحب سے بڑا فصہ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ڈی سی ہے نا انہوں نے کوئی اپنا پیسہ رکھا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا زبردستی شارٹیج ہو جاتی ہے اور میں ایک جو سرکاری لیول پہ ایک سیکٹری ہیں جو کہ ابھی بھی کسانوں سے ڈیل کر رہے ہیں پہلے وہ پنجاب میں بھی ڈیل کرتے رہے ہیں ان سے میں پوچھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اس کو ریگولیٹ کیا ہوئے پرائس کو ریگولیٹ کرتے ہیں قیمت کو کہ بھئی اس سے کم جو ہے نا اس پہ آپ نے نہیں دینی اچھا وہ اور اس وجہ سے وہ جو ہیں وہ خاد بنانے والے جو ہیں اس کی شارٹیج کر دیتے ہیں اور ریگولیٹ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو جو ہماری جو ایک تہائی گیس ہے وہ ہم ان کو سبسٹی پہ دیتے ہیں جو خاد والی فیکٹری ہیں تاکہ یہ سبسٹی جو ہے نا وہ آگے کسان تک پہنجے وہ کہتے ہیں جی یہ سبسٹی دیتے نہیں ہیں تو ہم پھر کہتے ہیں جی کہ لیٹس ہے کہ ہم نے ہمارے ساتھ اگر تیہ ہوئے پینتی سو تو پینتی سو سے زیادہ نہیں بکنی چاہیے یہ وہ جو ہے نا شارٹیج ہو جاتی ہے اور تیسرا جو ہے میں پھر خاد والوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے اچھا جب خاد والوں سے پوچھتے ہیں وہ گورنمنٹ کو ویلن بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا اصل میں خاد ہم کو باہر سے بھی مگواتے ہیں تو جتنی خاد کی نہیں ہوئی اور اس وجہ سے اس کی شارٹیج ہوئی ہے اور وہ بندہ مجھے بتا رہا تھا یعنی کہ وہ جو ہمارے تین چار بڑے پلے رہے نا ان میں سے ایک تھا یعنی کہ جو خاد بنانے والے ہیں یعنی کہ اس کمپنی میں تھا تو اس نے کہا جی کہ میرے سے ایک ڈپٹی کمیشنر نے دو سو بیک خاد مانگیا میرے پاس میں چار پانچ جگہ سے ان کی منظوری لے رہا ہوں اپنے دفتر سے کہ ہمارے پاس بھی لیمٹیڈ سٹاک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا جی کہ کیوں ہو رہا ہے وہ جو خاد ہے لیٹ کیوں ہو رہی ہے اچھا وہ کہہ رہا تھا جی یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ نہیں نہیں جی پیسہ بھی تو بنانا ہوتا ہے تو میں اس ایک تو پرسپیکٹیو کو یہ میں سمجھ رہا تھا کہ یار سارے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو ویلن سمجھ رہے ہیں پھر جو ہے نا میں دوبارہ اس سیکٹری کی طرف واپس آیا میں نے کہا جی کہ وہ خاد والے تو یہ کہہ رہے ہیں تو ultimately اس نے کہا رہی کہ جو ہے نا جو ہے نا جو ریالٹی ہے that is somewhere in between کہ گورنمنٹ لیول سے ادھر بھی چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں اور یہ بھی آگے سبسیڈی پروائیڈ نہیں کر رہے اور اس وجہ سے اور ہم جو ہے یعنی کہ اس کو ایک ریٹ مقرر کرنے کوشش کر رہے ہیں اور اس سارے عمل میں اس سارے عمل میں جو کسان ہے وہ سفر کر رہے ہیں یعنی کہ وہ ان کی آج کل جو ہے ان کو خاد کی ضرورت ہے اور وہ خاد ملنی رہی اور اس وجہ سے آئے دن اخبارات میں خبریں بھی ویسے آ رہی ہیں اور ہمیں بھی یعنی کہ کئی جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے فون بھی کیا ہے کہ اس کو ایشو کو ہائلائٹ کریں تو ایڈونٹ نو کہ ایک تو اس میں پرسپیکٹیو تو میں بیان کی ہے اب یہ مسئلہ کتنا حال ہوتا ہے یعنی کہ مسئلہ یہی ہے کہ جب دو تین پرسپیکٹیو سنیں گے تو میرے حلے کے اس دوران پرابلم کا پتہ چال جائے گا کہ اس کا سلوشن کیا ہونا چاہی ہے وہ پرسپیکٹیو تو آپ نے بہت خوبصورتی سے بھیان کیا ہے ایشو یہ ہے کہ جس میں جو وکٹم ہونا یا سسٹم میں کوئی بندہ جو پس رہا ہے اس کا پوائنٹ اپ ویو ہو گیا ہے لیکن ایک بندہ ہے جو اگریسر ہے ٹھیک ہے وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا اس نے کہا ایک ظلم سہتا ہے ایک ظلم کرتا ہے آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے ٹھیک ہے کون سے قبیلے سے اس لیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو آئین کی خلاف وردیاں ہیں وہ بڑی گریو ہیں اس میں آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا پرسپیکٹیو سنتے اور پھر جسٹیفائی کر رہی ہیں پوائنٹ اپ ویو ضرور سنیں سب کا پوائنٹ اپ ویو سنیں اور جو رسپانسبلیٹی فکس کریں اور رسپانسبلیٹی فکس آئین میں در جائے ایک کولیکٹیو وزدم کی طاعت عزاز آئین میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں اس لیے آتی ہیں کہ کوئی آئین جو ہے نا وہ کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے کہ جس میں تبدیلی نہیں آتی تو جب تک آپ پرسپیکٹیو انڈسٹیانڈ نہیں کرتے تو آپ آئین میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے کہ یار یہ پرابلم کیوں ہو رہا ہے نہیں وہ جسے آپ پرسپیکٹیو یہ جو آپ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو مجرم ہوتے ہیں نا مجرموں کا بھی پرسپیکٹیو ہوتا ہے میری بات سمجھتا ہے جنہوں نے وہ جاننا بہت ضروری ہے نہیں وہ جاننا ضروری ہے ہم کو سزا دینے بھی بہت ضروری ہے نہیں دین سزا دین سزا لیکن یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آگے سے جرم کی جرم میں جرم کا تدارک ہو ختم ہو یعنی کہ صرف جو ہے سزا دینے یہ آپ کا مقصد تو نہیں ایون سزا دینے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ڈس انٹیفائز کرتے ہیں کہ لوگ دوبارہ یہ جرم نہ کریں عمر پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جتنی مرضی سنگین سزا رکھ لیں اس سے فرق نہیں پڑتا جب تک سرٹینٹی ہونا اس بات کی کہ واقعی سزا پر عمل درامد ہوگا تو تب یہ جرم رکھتے ہیں جب لوگوں کو پتا ہے کہ آئین آرٹیکل چھے ہے پتا ہے کہ آئین توڑیں گے تو آرٹیکل چھے لگے گا مشرف پہ لگ گیا نہیں لگا اگلے کام بھی اگلا بھی کام کرے گا ابھی یہ فیض امید صاحب کو بلایا ہے یا ان لوگوں کو بلایا ہے اگر ان کو سزا نہیں ملتی ان کا پرسپیکٹیو سن کے ان کے پرسپیکٹیو کے تحت جانے دیتے ہیں نہیں نہیں پرسپیکٹیو دیکھیں میری بات سن لیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی بات سننے میں بات سننے پر اعتراض سن نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جو جرم کرنے والا ہے اس نے بھی اپنی جسٹفیکشن کی ہوتی ہے زیول اقصاب نے قبضہ کیا انہوں نے کہے نظریہ ضرورت ہے اسلام آباد میں ایک بندے نے ایک گھر پہ قبضہ کر لی یہ سرکاری گھر پہ یہ ایکشل واقعہ ہوا ہے اس نے کہا جی میں نے نظریہ ضرورت ہے میرے پاس گھر نہیں ہے تو یہ فلاں بندے کا مینٹ بنتا ہے مجھے تو نہیں پتا میں نے قبضہ کر لی ہے اب پرسپیکٹیو کریں نہیں نہیں آپ چیزوں کو بڑا ایک سمپل انداز میں آپ لے رہے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے لیٹس اے کہ یہ فیضہ بات درنا کیس ہے اس میں ہماری نظر میں جو ہے جنرل فیض ویلن ہے ٹھیک ہے ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اگر یعنی کہ اس کا کیا ویو پوائنٹ ہے میری نظر میں فیض صاحب ویلن نہیں ہے میری بات تو سنیں نا بات تو سنیں نا یعنی کہ میں یہ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ میں نے ان کا ویو پوائنٹ نہیں سنا ہوا میرا ایز ای جرنلسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں جب کوئی سٹوری کر رہا ہوتا ہوں کوئی انفرمیشن ہوتی ہے ایک بندے پہ مجھے بڑا غصہ ہوتا ہے کہ یار یہ بہت دو نمبر آدمی ہے اچھا پھر میں اس سے موقف کے لیے رابطہ کر دوں اب وہ اپنی کالی سنا تھا ہاں موسٹ آف در ٹائم میں سٹوری کر بھی دوں موسٹ آف در ٹائم میری اپینین اس بندے کے بارے میں چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مقصد جو ہے بعض کاتھ وہ ویلن نہیں ہوتا بعض کاتھ وہ وکٹم بھی ہوتا ہے نہیں نہیں وکٹم ہوتا ہے بعض کاتھ حالات کا وکٹم ہوتا ہے یعنی کہ بعض کاتھ جو ہے یعنی کہ آپ کو ایسا انلافل کمانڈ پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میری نظر میں یہ امپارٹنٹ ہے کہ یار میں سلوشن کی طرف بھی تو تب جاؤں گا نفر جو ہے نفر سے مسئلہ آر نہیں ہوگا میں اس بات پہ اگری کرتا ہوں چلیں پھر آگے چلیں آگے کوئی آریا اگلا پرسپیکٹیو اگلا پرسپیکٹیو اگلا پرسپیکٹیو اسلام آباد کے آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں پورے ملکی طرح الیکشن کے ہوا پتہ نہیں الیکشن ہونے یا نہیں ہونے لیکن ہوا اسلام آباد میں بھی چلی ہوئی ہے اور زیادہ کمپیٹیشن کس کا ہے وہ ہے کنڈیڈیٹس کا الیکشن کے کنڈیڈیٹس کا تو اسلام آباد کے تین ہلکے ہیں تو میری خواہش ہے کہ ہم ایک ایک ہلکے پہ بات کریں گے فورٹی سکس فورٹی سیون فورٹی ایر اور باقی جو ہلکے ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے اگلے پروگراموں میں تو فورٹی سکس ہلکے میں بڑے انٹریسٹنگ قسم کے کنڈیڈیٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جو سپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف ان کے بھائی امران اشرف وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پتا چلا کہ وہ ادھر سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کی طرف سے دو بڑے امیدوار ہیں وہ آپ اس میں سامنے ہماری اطلاعات کے مطابق آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بابا روان صاحب وہ بھی انٹریسٹ رکھتے ہیں فورٹی سکس میں پرانا یہ ہلکا تھا پہلے وہ فورٹی ایٹ تھا یہ تو اس میں وہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں وہ بھی ان کو بھی ہمیں پتا چلا کہ وہ بھی انٹریسٹ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ شویب شاہین جو کہ پی ٹی آئی کے اس کو بڑا محصر انداز سے وہ بھی لڑتے رہے ہیں وہ کیا کریں ان کے دن میں یہی ہے کہ ہمارے بکلا کے علاوہ تو کسی نے الیکشن لڑنا نہیں ہے تو یہ دو ان دونوں کا اپس کی جو ایک جسے کہلے نا معاملہ یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ ہوگا کہ ٹکٹ کس کو ملتا ہے اور کون جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے فورٹی سکس اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ بھی بڑی انٹریسٹنگ ہے وہ ہے مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون کے اکیل انجم صاحب آپ کو پتا ہے پہلے بھی ایک دو تین الیکشن وہ لڑ چکے ہیں اور کچھ ہار بھی چکے ہیں ایک آ دفعہ وہ امینے بھی تھے یہاں پر ہاؤسنگ کا ان کا کاروبار ہے ان کا کیس بھی چلتا رہا ہے آپ کو یاد ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لیا تھا پولیس فانڈیشن کی زمین کا تو وہ بھی ان کا چلتا رہا ہے تو اکیل انجم کو جو ایک اور جسے کہتے ہیں چیلنج کا سامنہ ہے وہ چیلنج ہے ایک ملک نور اوان ہے وہ مسلم لیگ نون کے جنئر کارکون ہیں لیکن ٹھیک ہے ظاہر ہے بزنسمن ہے تو پیسے پیسے بھی ہوں گئی ان کے پاس تو انہوں نے بھی اپلائی کیا ہے اور نور اوان کون ہے نور اوان آپ کو یاد ہے وہ شیخ رشید نے ایک شخص نے شیخ رشید صاحب پہ اجام دیا تھا کہ آپ مجھ سے گاڑی لے کے گئے تھے جپان سے اور آپ نے مجھے پیسے نہیں دیئے ایک تو یہ ہے نا ان کا وجہ شورت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے شیخ صاحب کو بڑا ایمبرس کیا تھا اور پھر بعد میں شیخ صاحب ان کے پر پرچا پرچا بھی کرواتے رہے لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے اوپر برا وقت آیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کے اوپر بڑی نالاں تھی آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب ادھر سے آئے تھے گرفتاری دینے آئے تھے تو ملک نور اوان بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو یہاں پر موجود تھے اور ان کو اٹھا کے جو خلائی مخلوق ہے انہوں نے بڑا تشدد کا نشانہ بنایا تھا تو ایک طرف کارکون ہے مسلم لیگ نون کا اور ایک طرف اکیل انجم صاحب ہے تو دیکھیں جو نون لیگ ہے وہ ووٹ کس کو دیتی ہے کارکون کی جو خدمات ہیں نہیں ٹکٹ دینا ہے ابھی تو ظاہر ہے ٹکٹ کس کو دیتی ہے میں ٹکٹ کی بات کر رہا تھا تو یہ ایک انٹریسٹنگ بات ہے تو ابھی دیکھیں الیکشن کے والے سے کیا ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات الیکشن کے والے سے بتا دوں کہ ایک وفاقی وزیر ہیں آپ بھی انہیں جانتے ہیں تو ایک وفاقی وزیرہ انہوں نے استیفہ دے دینا تھا اپنی وزارت سے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس وفاقی وزیر کو دو دفعہ استیفہ دینے سے روک دیا گیا ہے کہ تم آپ ابھی استیفہ نہ دے تو ابھی وہ وفاقی وزیر ہیں تو میں نے نظریں ادھر بھی لگائی ہوئی ہیں کہ جس دن وہ وفاقی وزیر استیفہ دیں گے اس دن بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ شاید الیکشن ہو رہے ہیں تو لٹس سی نہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان کو دوبارہ سینٹ میں لے نہیں لٹس سی کہ ہوتا کیا ہے لیکن بڑا انٹریسٹنگ ہے تو وہ وزیر صاحب بڑے ان کی بڑی سخت مجھے پتہ چلا ہے خواہش ہے کہ وہ استیفہ دیں اور یہ سارا کروفر چھوڑیں اور جائیں اور الیکشن لڑیں لیکن وزیر صاحب کو اجازت نہیں دی جاری وہ تو جانا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو اجازت نہیں مل رہی کمبل نہیں چھوڑ رہا تو یہی ہے مرحال میں تو ناظرین آپ نے پرگرام ہمارا سنا دیکھا امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے کوئی معلومات دینی ہو تو اور اگر اس پرگرام پر اپنی رائے دینی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے کمنٹ تینک